اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات احسانات عطا فرمائے خصوصیت کے ساتھ اس امت کے اوپر یہ احسان فرمایا کہ اس میں محنت کم اور عجرت زیادہ رکھیں کام کم لیا دام زیادہ دیا عزید انعامات و احسانات میں سے برودگار عالم کے یہ احسانات ہے رمضان شریف ہے شب قدر ہے انہی میں سے ایک عظیم الشان احسان یہ ذل حجہ کے پہلے دس دن ہے وہاں ہے ذل حجہ کے پہلے دس دن ہے بڑی فضیلتوں والے دندات ہیں ایک سے تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک روزہ رکھنا بڑی فضیلت والا عمل ہے ہے نفیل روزہ لیکن ثواب بہت بڑا ہے اس میں عبادت اور تنوں کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک زیادہ پسندید آئے ایک ایک سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب روزہ اور شب قدری کی طرح عبادت کرنے کا عجر اس کی راتوں میں جو آیات میں یہ فضیلت ملتی ہے اب گناہ معاف ہونے سے ظاہر ہے کہ عام طور پر حضرات شارحین حدیث نے گناہوں سے صغیرہ مراد لیا ہے چھوٹے گناہ چلی کے بڑا گناہ تو توبہ سے معاف ہوتا ہے تو یہ ان کی انعیت اور مہربانی ہیں اب الحمدللہ معاہ ذلجہ شروع ہو گیا ہے تو اس میں عبادتوں کی زیادتی اور حمد ہو صحیحت ہو تو روزوں کا احتمام بھی کرنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے اس عشرے میں نو تاریخ سے لے کر گیارہ تاریخ تیرہ تاریخ تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق آپ کو کہنے ہیں اور دس گیارہ بارہ یہ قربانی کے دن ہیں اور قربانی کی دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کے رزیق بسندی دامل قربانی ہیں قربانی سے مراد اللہ کی رزا کے واسطے جانور کا زبا کرنا لوگ آج کل چونکہ اردو اسے زلجسپی نہیں رکھتے ہیں یا پڑھتے نہیں ہیں تو اس راج سے وہ لوگا بلتے قربانی کا مٹھا تو قربانی کا مٹھا بلے تو تین دن قربانی سب سے زیادہ افضل ہے بلے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا ذہن ادھر چلے جائے وہ خوب آنی تھا اس مولد قربانی قربانی سے مراد متعین جانور کو اللہ کی رزا کے واسطے زبا کرنا اللہ کے نام پر قربان کر دینا کل قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں اپنے کھروں اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا اس واسطے اچھے جانور کی قربانیں دینا چاہیے اپنی استطاعت کے حساب سے اور یہ یادگار ہے اللہ کی جانب سے ایک عظیم امتحان کی جو انہوں نے اپنے خلیل سے لیا تھا جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَعِذِ بُتَلَا رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ جو یاد دلاتی ہے امت مسلمہ کو کہ ایک بندے کو اپنے رب سے کیسا تعلق ہونا چاہیے اور ایک بندے کو اپنے رب سے کیسی محبت ہونا چاہیے